جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں غیر حتمی انتخابی فرستوں کی اشاعت کے لیے ملک بھر میں ڈسپلی سینٹر قائم کر دیے ہیں جس میں غیر حتمی انتخابات فرستے عوام الناز کے معاینہ کے لیے رکھی جائیں گی اس کے دوران ووٹرز اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ناموں کے اندراج اور قوائف کی جانچ پرتال کر سکیں گے ڈسپلی سینٹر اکیس مائی دوہزار بائیس سے لے کر انیس جون دوہزار بائیس تک کھلے رہیں گے اگر کسی فرد کا ووٹ درج نہیں ہے تو وہ شناتی کارڈ کے مستقل یا عارضی پتہ کے مطابق اپنا ووٹ درج کروا سکتا ہے نیز کسی کے ارمتعلقہ فرد شدہ ووٹر کے ووٹ کا اخراج اور شناتی کارڈ کے مطابق قوائف کی درستگی بھی کروا ہی جا سکتی ہے سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ عارضی پتہ پر ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکتے ہیں ملک بھر میں کل بیس ہزار ایک سو انسٹھ ڈسپلی سینٹرز تعلیمی اداروں اور سرکاری امارتوں میں قائم کیے گئے ہیں جن میں صوبہ پنجاب میں بارہ ہزار سنتیس سندھ میں چھتی سو نو خیبر پختوخہ میں چونتیس چالیس جبکہ بلوچستان میں چودہ سو تیہتر ہیں تمام فارموں اندراج اخراج اور درستگی پر کاروائی پانچ سو پچیس حکم نظر ثانی کی تائیناتی بھی کر دی گئی ہے فارم ڈسپلی سینٹر کے علاوہ ڈسٹرک الیکشن کمیشنروں اسسسٹن ریجسٹیشن افسران کے دفاتر اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی مجود ہیں وزرڈ کے اندراج کے لیے بھی فارم پندرہ کے قوائف کی درستگی کے لیے فارم سترہ جبکہ وارٹ ٹرانسفر کے لیے بھی فارم پندرہ پر کیا جائے گا یاد رہے کہ کوئی بھی ووٹر اپنے انتخابی حلقہ کے انتخابی فرستوں میں مجودگی کسی بھی غیر مطلقہ ووٹر کے خلاف فارم سولہ پور کر کے اطراز جمع کروا سکتا ہے تمام ڈسپلی سینٹر میں مطلوبہ فارم فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ عوام الناس کو مہیا کیے جا سکیں